شیخ وقاس مائش صاحب موجود ہے شیخ صاحب آپ نے خود ذکر کیا کہ لوگ بائی بائی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے یہ ہر جگہ اب ڈسکس ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی باتچیت ہوئی ہے یا ہونی چاہیے دیکھیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ بہت سے ایسی چینلز ہیں جہاں پہ ہماری پریس کانفرنسز نہیں دکھائی جاتی ہیں ہماری پارلیمنٹ کی تقریریں نہیں دکھائی جاتی ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو کو اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا جاتا ہے جیسے اپوزیشن کا حق کہ پاکستان کی سب سے بڑی کام مگر جب کوئی ڈیل کی بات آتی ہے اس قسم کے منظم پروپیگنڈے کو بہت سے چینلز ہے جو ایک منظم طریقے سے اس کو پرووٹ کرتے ہیں تو کوئی ایسی ڈیل بھی نہیں ہے نہ کوئی ایسی بات ہے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل کی بات کر کے خان نے کہا کہ میں اس یزیدیت کے خلاف لڑوں گا چاہے میری جان چلی جائے اور یہ صرف کل نہیں کہا میں چار مہینے پہلے ملا تب بھی یہ کہا میں پانچ مہینے پہلے ملا تب بھی یہ کہا میں جب پہلی دفعہ حلف اٹھا کے خان کو ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میری جان چلی جائے مگر میں ڈٹ کے کھڑا رہا ہوں گا اور وہ کھڑے ہوئے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے فریعہ جو ہم نے برداشت کیا ہے ہمارے بچوں نے فیملیز نے ورکرز نے عمران خان کے چانے والوں نے جن کی ڈیلے ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ حشر ہوتے ہیں ابھی کل پرسوں ترسوں یہ جو بھی گزرے ہوئے دن ہیں ان میں بھی پنجاب کے ہمارے ورکرز کے ہمارے قائدین کے گھروں پہ ریڈز ہو ان کی فیملی کو تنگ کی ابھی بھی کیا جا کوئی کسی جلے میں بیٹھا زمانتوں کے لیے کوئی کسی صوبے میں بیٹھا اس کو ڈیل کرتے ہیں آج ان بندوں کو مرنے نہیں دیا اس کو ڈیل کرتے ہیں ان کی بیگم صاحبہ لاہور جاتی ہے تو وہاں پہ پولیس کے مطلب گھیرے دے دیے جاتے ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈیل ہے اب ان کے دیا رننگ آؤٹ آف آپشنز کیونکہ ڈنڈے سے حکومت نہیں کی جا سکتی آج کی صدیب ہے آج کے دور میں آپ ریاست کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے آپ عوام کو ڈنڈے سے نہیں ہاک سکتے you promote hatred you promote نفرت but you don't promote discipline کہ آپ کہیں جیوں سندھے ہو جاؤں پی ٹی آئی آلیو سی کو نصدہ کر دیں گے بولو بھی نہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے بشک صاحب یہ تو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ نومیمبر میں آ جائیں گے خان صاحب باہر جب کوئی باتی تھی ہے کوئی ڈیل نہیں ہے تو کیسے آپ کو لگتا یہ ہو جائے گا اب یہ تو اب جاتی والی بات ہے رہا کچھ لوگوں نے کچھ ہمارے لوئرز نے آج سے تین مہینے پہلے کچھ نے چار مہینے پہلے کہا کہ جی سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں کسی کیس کے پلے کچھ نہیں ہے ابھی جناب اس مہینے آ سکتے ہیں دو مہینے تو کیا پھر اس وقت بھی ڈیل تھی پھر اس سے پہلے بھی ڈیل تھی لوئرز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کیسز کی انٹینسٹی کا پتہ ہے کیسز کے پلے کیا ہے اس کا پتہ ہے اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے پرائز کیے جائیں تو کوئی بائید نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس مہینے باہر آ جائے دھوئی دے پہلے حسد عمر صاحب کا انٹیویو تھا کاشیو عباسی صاحب کے شوہ میں یہ نہیں ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت کیوں کہ عدالتی کروائیوں میں بہت سارے اہم معاملات ہیں تو جو آپ کی لائرز کی ٹیم ہے میں اب اس کو صرف عدالتی معاملات پہ لگا دیں اور پولیٹیشنز کو دیں اپنے تمام انتظامی امور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بزدل لوگ جو خان کو آکھے ٹائم میں چھوڑ کے چلے گئے حکومتوں میں وزارتوں کے مزے روکتے رہے they are in no capacity to advise us PTI understands better what to do and I think he should keep his advices to himself that would be a okay so 9th mai کے cases میں آٹم ویمبر کو لکول دے دی جائیں گی بانی PTI کو اس کے بعد فائدہ جرم آئی تھے so it looks like ایک اور بیٹل کھڑی ہے سامنے دیکھیں ہمیں تو یہ اطلاع ہے کہ جو پنجاب میں ایٹی سی کے ججز ہیں ان کو یہ ایکشنز دی گئی ہے کہ آپ جلدی جلدی 9 mai کے cases چلائیں اور ان کو سزائیں دیں آپ یہ دیکھیں کہ کل 9 mai کے case میں پشاور میں ایٹی سی کے ججز صاحب نے تمام لوگوں کو ایکوٹ کر دیا کیونکہ کوئی ٹھوز شواہد موجود نہیں تھے کوئی ثبوت موجود کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں تھی اور سارے کے سارے ایکوٹ ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس principle کو دیکھ لیں کیونکہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی 9 mai کا خوٹیس ہے کوئی تھوز شواہد نہیں ہے اور خان صاحب تو پہلے کیا چکے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت ہے کوئی شواہد ہیں اور کسی ہمارے بندے نے ایسی شرارت کی ہے جس کی ویش سے نقصان ہوا ہے سو بسم اللہ اس کو سامنے لائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جوڈیشل کمیشن نے اس کا فیصلہ کرائیں کیونکہ یہ بڑا واقعہ بن گیا ہے ہم تو سی سی ٹی وی فوٹیز مانگ مانگ کے مر گئے ہیں کریں اور اس کو لے کے چلیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے مگر ہمیں تو اس پہ کوئی positive response نہیں ملا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا indecent قسم کی حیث دکھائی جا رہی ہے proceedings میں اور cases میں اور اچانک ہی cases خان صاحب نے کئی اٹھا لیے گیا جن کو چھیڑا نہیں گیا تھا تو یہ کوئی اس سے بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ خان لڑ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ deal ہوئی ہے تو پھر میں ان اکل کے اندوں کی اکل کو سلام ہی کر سکتا ہوں میرے پاس تو اور کوئی commit نہیں اس سے تاثر یہی ہے کہ کوئی deal کہیں نہیں ہے بھر شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ without deal نہیں کہتے without conversation without dialogue without کچھ لے دے کے علاوہ اور کیا option ہے آپ کے پاس مجھے آپ یہ بتائیں why should we talk don't we deserve justice don't we aren't we پاکستانی ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم انصاف مانگ رہے ہیں ہمیں ججوں نے انصاف دینا ہے ہم کیوں کسی حکومت سے ایکس کی بھیق مانگیں کوئی تو اس ملک میں کام سیدھا ہو لینے دیں یہ ہمارا حق ہے اور اگر اس حق کو لینے کے لیے ہم ایک unconventional approach میں ابھی تک نٹک پڑے تو پھر کم از کم لوگوں کو ہمیں appreciate کرنا چاہیے why people are insisting and pushing go talk to them go talk to them why یہ ہمارا حق ہے ہم حق مانگ رہے ہیں تو اگر ابھی تک مانگ رہے ہیں کیونکہ conventionally تو یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک لتر پیرے رہے مورتوسی مقالو یا حکومتنا مقالو جان شروع اگر ابھی تک وہ نہیں مقال رہے تو less appreciative ہمارے پروگرام میں ایسا کیسے ساب تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم فوکس کریں کہ opposition اتحاد بنایا جائے جماعتوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اس میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے اس میں کیونکہ ان کے ذمہ یہ کام سوپا گیا تھا تو بہت سی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں بہت سی جماعتیں already ساتھ ملی ہیں بسکر جو mandate چور ایک دو جماعتیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ جو ہے analysis shape up ہوں گی آنے آنے والے وقتوں میں 26 آئینی ترمیم کے بارے میں اب تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں اس کو accept کر لیا ہے بالکل نہیں ہم مخالف تھے مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے جسٹ دیکھیں ہمیں چیف جسٹس کی تائناتی کے طریقے پہ اعتراض تھا ہے اور رہے گا ہمیں جو formation اور benches ہے اس کے حوالے سے اعتراض تھا ہے اور رہے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھوستان لیا بدماشی سے وہ کروا تو لیا ہے but that doesn't mean we have to accept it ہماری legal team اس کی option explore کر رہی ہے and in coming days you will see we might challenge this in the supreme court yes okay so you are considering that مالا فرسلسل ماضی میں بھی آپ کے ماضی میں بھی اگر آپ یاد کریں تو ایک ایسی مجھے ترمیم یاد نہیں کہ وہ میشوی تھی اتھاریوی تھی کونسی تھی جو کہ without discussion آئی اور اس کو پھر Supreme Court نے اس کو ختم کیا صرف یہ کہہ کے کہ it was not properly discussed M&A's senators public at large کو اس کے اوپر ڈیلیبریشن کا موقع نہیں دیا گیا تو بہت سے پوائنٹس ہیں we are exploring let's see what happens ایک بات میں کرنا چاہوں گا مجھے جاد نے اپنے سوال کچھے آپ نے انٹرو میں ایک خاتون وزیراعلا کا سنایا کلپ جس میں انہوں نے کہا کہ میرے مخالف کی ہیڈلائنگ ہے کہ حمدہ کر دو مار دو یہ ہے وہ ہے اور چلا دو اور فلان کر دو یہی آپ نے ایک کلپ سنایا جو سارے کلپس میں سے جس نے مجھے آپ کی کیا ہیڈلائنگ ہے یہ تو آپ کے مخالف کی ہیڈلائنگ ہے جس وقت چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی جس کا آئی جی اور چیف سیکٹری آپ لوگ نہیں چینج کر رہے پسلے دس مہینے سے چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا پریولیج بھی ہے آپ اس کے لیڈر کو نہیں ملنے دیرے پسلے نو مہینے میں اس کی صرف تین چار وہاں آتے ہوئے بھی آپ اس کو وہ روپتے ہیں اس کے رستے بند کرتے ہیں کے پی کی سرزمین پہ کے پی کے ہاؤس میں حملہ کرتے ہیں یہ وہ چیف منسٹر ہے آپ کی طرف ہیڈلائنز کیا ہیں آپ کی ہیڈلائنز یہ ہیں کہ آج ایک ایم اینے انیکہ بھٹی کے والد پہ فرید چوری اور ایل سیڈی چوری کا مقدمہ دائر کیا گیا فیاد چگڑ ایم اینے کے بیٹے کو اغوا کر کے پلاس سے اس کی سکن کھچی سادولہ بلوچ ایم اینے کی بیوی اور بیٹی کو اغوا کیا گیا شفقت بلوچ ایم اینے کے گھر ڈیرے کو تباہ کیا گیا جوید وڑیج ایم اینے رحیمیار خان سے ان کے ڈیرے کو مسمار کیا گیا مبین جٹ ہمارے گجرہ والا سی ایم اینے ان کی فیکٹنیاں سیل کر کے فیکٹیوں میں اسے سامان غیب کر دیا گیا ان کے والد نے اپنے آب پہ تیل چھڑکے آگ لگانے اور ہیڈ لائن گوز آن اور یہ پنجاب یہ پنجاب آپ اس کو ایکسیمرین کرنا چاہتی ہے ہر وہ آواز جو آپ کے خلاف ہے ہر وہ آواز جو پرامن اعتجاز کے لیے اٹھتی ہے ہر آواز جو چھبیسیو ترمیم کے خلاف تھی یہ ہیڈ لائنز ہیں آپ کی رادر دین کہ ایک چیف منسٹر کہے کہ میں مر جاؤں گا اور میں آ رہا ہوں اگر تم نے میرے بندوں کو نقصان پہنچایا وہ اتنی شرمناک نہیں ہیں جتنی جمہوری ایک سو کال جمہوریت کے اندر ایک چیف منسٹر اور ایک پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ایک صوبے میں یہ ہیڈ لائنز آئیں یہ شرمناک ہیں سارے